اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ اچاری بھنڈی بنانے کی ایک بہت ہی سیمپل کوک اور آسان ریسیپی شیئر کریں گے یہ بہت مزیدار تیار ہوتی ہے گرمیوں کی دوپہر میں تو یہ ہمارا فیوریٹ کھانا ہے اور ہمارے گھر میں سب کو ہی پسند ہے آج ہم اس کو فروزن بھنڈی کے ساتھ بنا رہے ہیں تو چلیں اس کے انگریڈنٹ سیکھتے ہیں اور اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے بھنڈی لی ہے یہ ٹاپ شیف اوکرا زیرو ہے اور چار سو گرام ہے اس کا ویڈ اور یہ دیکھیں اندر سے یہ اس طرح کی بھنڈی نکلتی ہے یعنی چھوٹے سائز کی بھنڈی ہوتی ہے اور اس کے ہیڈز اترے ہوتے ہیں تیل ساتھ ہی ہوتی ہے بہت ہی نرم پیاری صاف ستری یہ بھنڈی ہوتی ہے اس کو ہمیں صاف کرنے کی ضرورت نہیں بس ہم اس کو تھاک کر لیں گے اور یہ دیکھیں ایک چھلنے میں ہم نے ڈال کے رکھ دیا تھا اور اس کے اندر سے کوئی پانی وغیرہ بھی نہیں نکلا بس اس کو ڈی فروسٹ کیا ہے اب ہم نے ادھر ایک کڑائی میں کھلا کوکنگ آئل لے لیا ہے اس کو گرم کیا ہے اور اس میں ہم نے یہ بھنڈی آئٹ کر دینی ہے اور اس بھنڈی کو ہم نے اتنی دیر تک فرائی کرنا ہے کہ اس کی لیز ختم ہو جائے پانچ سات منٹ لگیں گے اس کو فرائی ہونے میں کیونکہ بھنڈی کی کونٹیٹی کم ہے صرف چار سو گرام ہے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کتنی بھنڈی ہے جس کو آپ فرائی کر رہے ہیں تو یہ تو پانچ سے سات منٹ میں فرائی ہو گئی ہے اس کی لیز ختم ہو گئی ہے اور اس میں اتنی زیادہ لیز ہوتی بھی نہیں ہے بلکل ڈرائے سی بھنڈی ہوتی ہے تو یہ ہماری بھنڈی فرائی ہو گئی ہے ہم نے آئل کو ڈرین کر لیا ہے اور نکال لیا ہے اب اسی کڑائی میں ہم نے سارا آئل اس کا نکال لیا اور ایک چمچ جو کھانے والا ہوتا ہے وہ آئل کا اس میں رہنے دیا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک میڈیم سائز کا انین ہے یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بڑا ہی عجیب سا انین ہے اصل میں اس انین کے اندر ہم نے رات کو اچار ملا دیا تھا اچار کا مسالہ اور اچار کا آئل اور تھوڑا بہت اچار اس میں مکس کر کے رات کو ہی رکھ دیا تھا تو اب اس پیاز میں اچار کا فلیور اور ذائقہ سب کچھ رچ بس چکے ہیں اور پیاز بھی نرم ہو چکی پیاز کو ہم نے تھوڑا بہت فرائی کر لیا ہے سپائسز ڈالیں گے ہاف ہاف ٹی سپون سارے سپائسز کے ہیں نمک ہے لال مرچ ہے سابت زیرہ ہے دھنیا پاورڈر ہے اور کوٹر چمچ حلدی کا تھا اور ساتھ ہی ہم نے ایک بڑے سائز کا ٹوماتر بس رفلی چوب کر کے ڈال دیا ہے تین چار ہری مرچیں ہیں ان کو باریک کٹ کے ڈال دیا ہے ان ساری چیزوں کو بہت زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسالے کو بھوننا ہے پیاز کو بھوننا ہے بس ایسے تھوڑا تھوڑا ہی ان کو ٹائم دینا ہے اب ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ ٹوماتر تھوڑا بہت نرم ہو جائے تو جیسے ہی یہ نرم ہوگا ہم نے اس میں بھنڈی ایڈ کر دینی یہ اس طرح سے تھوڑا سوفٹ سوفٹ مسالہ ہمیں چاہیے یعنی کہ بلکل ڈرائے مسالہ ہم نے تیار نہیں کرنا یہ دو تین منٹ ہی بھوننا ہے تو دیکھیں ٹوماتر بلکل نرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں فرائیڈ بھنڈی ایڈ کر دیں گے مکس کریں گے اچھے سے تاکہ سارا جو مسالہ ہے وہ بھنڈی کے ساتھ لگ جائے دیکھا ہم نے سپائسز بہت کم ڈالے ہیں کیونکہ ہماری بھنڈی کی کونٹیٹی بھی بہت کم ہے تو آپ اپنے حساب سے کہ کتنی بھنڈی ہے اس حساب سے مسالے ڈالیں اور خاص طور پر لال مرچ جو ہے وہ بھنڈی میں دیکھ کے ڈالنی چاہیے کیونکہ ہم اس میں ہری مرچ کافی زیادہ ڈال دیتے ہیں تو یہ بھنڈی ہماری تیار ہے سٹوو ہم آف کریں گے مسالے بلکل ساتھ لگ گئے بھنڈی کے اور فروزن بھنڈی بنانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی بھی موسم میں اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو بہت ہی پیاری خوشبو آرہی اچاری بھنڈی کی اور بہت ہی مزیدار اس کا ٹیسٹ بنا ہے تو آپ ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ پھر ریسپی اچھی لگے گی ہمیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں تینکیو فر واشنگ